فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اوورسیز بلوگ لانچ کر دی گیا ہے اس ویڈیو میں ہم اوورسیز بلوگ کی ایکزیکٹ لوکیشن کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بلوگ کی لوکیشن کو مین جو فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا انٹرنس کیٹ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ راولپنڈی رنگ روڈ جو تھلیا انٹرچنج پہ آکے کنیکٹ ہو رہا ہے موٹروے کے ساتھ اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چکری روڈ پہ راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچنج ہے اس کی لیند کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنی ایڈجسٹن لوکیشن کے ساتھ راولپنڈی رنگ روڈ کا فرنٹ جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے ساتھ بن رہا ہے اب فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اوورسیز بلوگ جو ہے وہ سب سے پرائنگ ترین لوکیشن پہ رکھا گیا ہے یعنی کہ بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ تھلیا انٹرچن کے ساتھ یہ بلوگ ایجسٹ کرتا ہے جس میں سائٹین جو پلوٹس کے ریٹس لانچ کی ہیں وہ انتہائی نومینل ریٹس ہیں کیپنگ ان مائنڈ کے ساڑھے چار سال کا پیمٹ پلان ہے اور ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں آپ کی کوسٹ آف لینڈ ڈیویلپمنٹ چارجز سب کچھ شامل ہے یعنی کہ آپ سے کوئی ہیڈن چارجز نہیں رکھے گئے جو لیٹر سٹیج پہ آپ سے ڈیمانڈ کی جائیں گے جو ڈیفرنٹ ہاؤسنگ پوجیکٹس میں ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ آپ سے لمسم اماؤنٹ پہ ایک ہی دفعہ آپ کو بتا ہوگا کہ کتنے پیسے آپ نے ادا کرنے ہیں اور اس دن پیسوں کا آپ کو لیٹر سٹیج بھی ریٹن ملے گا وہ کیا ہوگا کیونکہ فیصل ٹون فیس ٹو کا ورسیز بلوگ انتائی شاندار لوکیشن پہ ہے اور جب یہ ڈیلیور ہوگا تو یقین مانی کہ ٹاپ سٹیو کرے گا کیونکہ ٹاپ سٹی کے اندر اس وقت کنال کا پلوٹ تقریباً تین کروڑ روپیک ہے یہاں پہ کنال کا پلوٹ تقریباً ایک کروڑ روپیک ہے یہاں ٹاپ سٹی کا لیس ٹیویلر پلوٹ دیکھیں تو تقریباً دو سوا دو کروڑ کا آپ کا کنال کا پلوٹ ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک کروڑ ایک لاکھ پچپن ہزار کا کنال کا پلوٹ ملتا ہے تو ایمیجن کریں کہ فیوچر میں جب ساڑھے چار سال بعد دونوں کے ریٹس و کمپیرزن کریں گے کیپنگ ان مائنڈ کہ فیسٹل ٹاؤن فیس ٹو کے پاس موٹر وے بھی ہے انٹرچینج بھی ہے رنگ روڈ بھی ہے اور سینٹرل بزنس ڈسٹک بھی ہے جو اسلامباد پنڈی میں اس سے پہلے کسی پجیکٹ کے پاس ساتھ اوورسیز بلوگ کے نیرس جو امنٹیز ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے اور تھلیاں انٹرچینج سے کتنا ڈسٹنس ہوگا اوورسیز انکلیو کا ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اوورسیز بلوگ کی لوکیشن کو اوورسیز بلوگ جو بسیکلی آپ کو یہ جو سیکٹر وی اور یہ اوورسیز انکلیو نظر آ رہا ہے یہ دونوں باکسز اوورسیز انکلیو کی ہیں اور اوورسیز انکلیو کی سب سے امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ یہ تھلیاں انٹرچینج سے سب سے نیرس سیکٹر ہے نیرس سیکٹر انہ سنس ایسے کہ آپ کو ڈائریکٹ تھلیاں انٹرچینج سے جو کمیوٹ ملتا ہے وہ 350 فٹ کے مین روڈ ملتا ہے جو فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا اپنا مین روڈ ہوگا اس کے ساتھ یہاں پہ راولپنڈی رنگ روڈ تھلیاں انٹرچینج موٹر وے اور فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا مین بولیورڈ ملے گا اس پوائنٹ سے ہارلی یہ تقریباً تین چار سو میٹر کے فاصلے پہ ہوگا زیادہ ڈیسنس پہ نہیں ہے یعنی یہ اوورسیز بلوک کی لوکیشن ہے اور یہ آپ کا تھلیاں انٹرچینج راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج اور فیسل ٹاؤن فیس ٹو کا مین انٹرس پوائنٹ ہوگا اوورسیز بلوک اگر ہم ریلیٹ کریں تو فیسل ہل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ فیسل ہل کے اندر جیسے آپ کا ایکزیکٹیو بلوک ہے اس کے اندر پانچ ملہ کا پلوٹ آپ کے ایوریج سائز جو ہے وہ تقریباً آپ کو ملتا ہے ایوریج پلوٹ ساٹھ سے پینسٹل لاک روپے کا اے بلوک میں جو پیچھے یہاں پر پلوٹ آتا ہے کوئی بلوک کر لیں اے بلوک کے اندر جو پلوٹ ملتا ہے وہ آپ کو اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً چالی سے پنتالیس لاک ہے پانچ ملہ کی تو ڈیفرنس جو ہوتا ہے لوکیشن کہتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے عباد ہونے والا بلوک یہ ہوگا پہلی بات دوسری بات کے سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ کہ اس کے چاروں اطراف آپ کو ایک سو سی فوٹ کا مین بولیورڈ ملتے ہیں یعنی کسی سائٹ سے بھی کسی بھی سٹریٹ سے آپ ایکزٹ لیں آپ مین بولیورڈ یعنی کہ جو مین ٹین لین روڈ ہوگا یعنی سکس لین مین روڈ اور ٹو لین سرویس روڈ ٹین لین روڈ پہ آ جائیں گے اپنا اس بلوک کا ایک کمرشل مرکز ہے جو آپ کو یہ نظر آرہا سکرین پہ تو اس بلوک میں امنیٹیز کے لیے آپ کو آؤٹ آف بلوک نہیں جانا پڑے گا وہ آپ کی نیرس بن جاتا ہے ایک تھرڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ مین جو ڈاؤن ٹاؤن ہے میں اسے فیصل آباد ایک گھنٹہ گھر سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ فیصل آباد میں جی طرح گھنٹہ گھر ہے اس کے ساتھ آگے بزار ہیں اسی طرح یہاں پہ اس سینٹرل بزنس دسٹک سے بلکل ایزی کنیکٹیوٹی پہ آپ کا آورسیز بلوک آتا ہے یہ آپ کا آورسیز بلوک کا راؤنڈ آباؤٹ ہے اور یہ آپ کا سینٹرل بزنس دسٹک ہے یہ آپ کے پاس سامنے اس کی لوکیشن کے انڈرسٹینڈنگ یہاں سے مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پلوڈ کے سائزز پہ کہ آورسیز بلوک میں پانچ مللا کے پلوڈ کے سائزز کہاں پہ ہیں ہر ایک سٹریٹ کے کچھ سپیسفک انٹری پوائنٹ ہے ہر ایک بلوک کے یعنی کہ اس کے اندر آورسیز بلوک کے اندر آپ کے سپیسفک انٹری پوائنٹ ہے سپیسفک ایکسیٹ پوائنٹ ہے جیسے ایکزیمپل کے طور پہ یہ انٹری پوائنٹ ہے یہ آپ کا انٹری پوائنٹ ہے یہ ایکسیٹ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ایکسیٹ پوائنٹ ہے تو چار سائٹ سے اس کو لوکیشن میں ایکسیس دی گئی ہے مین بلویوٹ کے اوپر جو پلوٹ ہوں گے اور مین کی بیک پہ ہوں گے وہ پچاس بین نوے ایک نال کے پلوٹ ہوں گے کچھ پینتی ستر کے پلوٹ ہوں گے اس کے ساتھ اندر سالی سائٹ پہ دیکھا جائے تو تیس ساٹھ اور پچیس پچاس کے پلوٹ ہیں جو کہ ڈائریکٹ ایکسیس پہ ہیں مین ایک سوسی فٹ روڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بلوک کے اندر جو ہے اوورسیز انکلیو کے اندر صرف ایک دو تین چار پانچ پانچ پاکس ایسی ہیں جو اوورسیز بلوک کے اندر لوکیٹ کرتے ہیں فرزمپل اب میں نے بھی گنوا دی آپ کو ون یہ چھوٹے پاک بھی ہے لیکن اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے چلیں کاؤنٹ کریں تو اس کو 1,2,3,4,5,6 اور ایون جو مرکز کے اندر پلوٹ ہے 7 اور یہ چھوٹا پلوٹ ایک ہو گیا 8 چھوٹا پلوٹ بھی کم ساڑھے تین کنال گیا تو اتنا چھوٹا پارک بھی نہیں ہوا تو یہ 8 پاکس ایسے ہیں جو آپ کو ورسیز بلوک کے اندر ملتے ہیں یہ راولپنڈی رینگ روڈ کا تھلیا انٹرچین پر لوکیٹشن ہے اب امپورٹنٹ بات یہ بیک سائٹ پر میں آپ کو لائٹ کر دیتا ہوں یہ فیصل ٹون فیس ٹو ہے یہ اورسیز انکلیو ہے یہ نیو اسلامباد ائرپورٹ ہے اور آپ کا یہ والا ایریا جو بنتا ہے اس سائٹ پر یہ راولپنڈی رینگ روڈ کا دوسرا انٹرچینج ہے اگر آپ ٹاپ سٹی سے جاتے ہیں تقریباً آپ کے تین سے چار منٹ کی ڈرائیو پر نیو اسلامباد ائرپورٹ ہے جہاں پر پلوٹ کنال کا ہے تقریباً تین کروڑ روپے کا یہاں پر کنال کا پلوٹ اس کی ہاف پرائز پر ہے یہاں سے آپ اگر آپ نیو اسلامباد ائرپورٹ جاتے ہیں تقریباً آپ کی وہی دو سے تین منٹ کی ڈرائیو ہوگی تو ٹیکنیکلی جو پرڈکٹ آج کی ڈیٹ میں کیش پر تین کروڑ پر ہے وہ آپ ساڑھے چار سال کے پلان پر ہاف پرائز پر لے رہے ہیں تو ساڑھے چار سال بعد جب وہاں پر پلوٹ تقریباً چھے کروڑ کا ہوگا تو ڈیفرینٹلی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پلوٹ تب بھی ڈیٹ کروڑ کا ہوگا یا دو کروڑ کا ہوگا پرائز اس کی زیادہ جمپ کرنگ کیونے اس کو اور اس کے سائز میں بہت فرق ہے یہ پانچ ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے یہ اس وقت پرکیورڈ لینڈ جو ہے تقریباً آپ کی فورٹی فائیو تاؤزن کنال پلس ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹوٹل ماسٹر پلینڈ اکتر ہزار کنال کا ہے اکتر ہزار کنال جب مکمل سٹی بنے گا بیچ میں گھنٹہ گھر کی طرز پہ آپ کی یہ سینٹرل بریزنس جسٹک ہوگا ساڑھے تین سو فوٹ کی مین ایکسیس روڈ ہوگی یہ آپ کے سامنے مین ایکسیس روڈ ہے جس کی ویٹ تین سو پچاس فوٹ ہے یہ لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی رنگ روڈ تین سو دو فوٹ وائیڈ ہے ٹھلیاں انٹرچینج ہے تو تمام امنیٹیز کے ساتھ آپ کو میرا خیال ہے کہ اوورسیز بلوک کی انویسمنٹ بہت زیادہ فروٹ فول ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں اگر آپ کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے کچھ محلومات چاہیے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ